موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین کا لیکچر نمبر ون ہے اور اس چپٹر نمبر ٹین کا نام ہے ٹریکنومیٹرک آئیڈنٹیز ہم ٹریکنومیٹرک آئیڈنٹیز پر جانے سے پہلے کچھ ٹرمز ایک دو ٹرمز ہم دیکھیں گے ڈسٹنس فارمولا اور فنڈیمنٹل لاو ٹریکنومیٹرک دیکھیں گے اس کے بعد ہم ٹریکنومیٹرک آئیڈنٹیز کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس لیکچر سے چپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا انٹرودکشن دیکھتے ہیں پہلے کہ ڈسٹنس فارمولا کیا ہوتا ہے دیکھیں ڈسٹنس فارمولا کیا چیز ہے نام سے ظاہر ہے کہ کسی چیز کے درمیان ڈسٹنس فائنڈ کرنا ٹھیک ہے تو کس چیز کے درمیان ہم نے ڈسٹنس فائنڈ کرنا ہے کوئی سے ہمیں دو پوائنٹس given ہوں let's suppose میں لے لیتا ہوں دو پوائنٹس ایک کا نام پی لکھ دیتا ہوں اور دوسرے پوائنٹ کو میں کیو کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دو ہمارے پاس پوائنٹس موجود ہیں پی اور کیو تو ان دونوں کے درمیان ہم نے اگر ڈسٹنس فائنڈ کرنا ہو تو ہمیں کیا کہے چاہیے ایک تو ہمیں چاہیے ہوگا جو پی اور کیو کے کورڈنیٹس ہر ایک پوائنٹ کے کورڈنیٹس ہوتے ہیں x اور y کورڈنیٹس اسی طرح سے ہم اس کے کورڈنیٹس جنرلی لے لیتے ہیں پی پوائنٹ کے کورڈنیٹس ہوں گے x1 اور y1 ٹھیک ہے اسی طرح سے کیو پوائنٹس کے کورڈنیٹس اگر میں لکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں x2 اور y2 یہ تو میں نے دو پوائنٹس لے لیے اور ان کے کوارڈنیٹس پر لے لیے x y کوارڈنیٹس اب ہم فائنڈ کرنے جا رہے ہیں ان کے درمیان ان دونوں پوائنٹس کے درمیان distance جو کہ میں اس ریڈ لائن سے شو کر دیتا ہوں یہ ایک state line بنتی ہے ان دونوں پوائنٹس کے درمیان جو distance بنتا ہے تو یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے وہ کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں pq میں فارنڈ لکھنے جا رہا ہوں دونوں پوائنٹس کے x کوارڈنیٹس کا difference کا سکر لیں جس طرح سے ان دونوں پوائنٹس کے x کوارڈنیٹس کا difference کے آئے گا x2 minus x1 اس کا ہم سکر لے لیتے ہیں اس کے بعد اس میں add کر دیتے ہیں اس کے y کوارڈنیٹس کے difference کا سکر جس طرح سے x کوارڈنیٹس کے difference کا سکر میں نے لیا اسی طرح سے y کوارڈنیٹس کا difference میں لے لیتا ہوں y2 minus y1 اور اس کا whole سکر ٹھیک ہے تو ابھی یہ complete formula نہیں ہوا ابھی ایک رہتا ہے کہ ان کے اوپر ہم whole square root لے لیتے ہیں ٹھیک ہے whole square root لے لیں تو یہ complete formula بن جاتا ہے distance formula جیسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے p اور q یا کوئی سے بھی دو پوائنٹس ہو سکتے ہیں جن کے درمیان آپ distance find کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ use ہوتا ہے formula ٹھیک ہے p q کا mod اسے کہہ سکتے ہیں اچھا اب اس کا use بھی دیکھ لیتے ہیں کہاں پر کس طرح سے ہم اس کو use کرتے ہیں distance find کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ہم example کے طور پر دو points لے لیتے ہیں ایک a point ہے جس کے coordinates ہم لے لیتے ہیں 3 اور 8 ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور point b میں لے لیتا ہوں جس کے coordinates ہم لیں گے 5 اور 6 ٹھیک ہے 5 x coordinate ہو گیا 6 اس کا y coordinate ہو گیا اسی طرح سے a point جو تھا اس میں 3 جو ہے وہ x coordinate ہے اور 8 جو ہے وہ y coordinate ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ان دونوں points کے درمیان distance find کرنا ہے تو وہ ہی ہم distance formula use کریں گے جو کہ distance formula ہے x1 minus x بلکہ x2 minus x1 x2 minus x1 کا square plus y2 minus y1 کا square اور اس کا square root ٹھیک ہے تو یہ ہم نے find کرنا ہے a b distance اب یہاں پر x1 کیا ہے x2 کیا ہے y1 کیا ہے اور y2 کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے پہلا point ہمارے پاس a ہے اس کے x coordinate کو ہم کہہ دیتے ہیں x1 اور اس کے y coordinate کو ہم کہہ دیتے ہیں y1 ٹھیک ہے اسی طرح سے دوسرا point جو ہمارے پاس b ہے اس کے x coordinate کو ہم کہہ دیتے ہیں x2 اور اس کے y coordinate کو ہم کہہ دیتے ہیں y2 ٹھیک ہے اب یہ values ہم اس میں put کر دیتے ہیں اس formula میں تو یہ بنتی ہیں 5 minus 3 کا whole square plus y2 ہے 6 minus 8 کا whole square اور اس کا square root یہ میں نے values put کر دی distance formula کے اندر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ distance آجے گا a اور b دونوں points کے درمیان distance اچھا اب 5 minus 3 equal ہوتا ہے 2 کے اس کا square ہے plus اسی طرح سے 6 minus 8 جو ہے وہ بنتا ہے minus 2 اس کا square اور اس کے اوپر whole square root اب اس کا ہم result calculate کرتے ہیں وہ کیا بنے گا 2 کا square is 4 اسی طرح سے minus 2 کا square بھی 4 اور اس کا square root اب 4 plus 4 8 آجے گا جو کہ square root equal ہوتا ہے 2 square root 8 equal ہوتا ہے 2 square root 2 کے اچھا یہ ہمارے پاس آج چکا ہے result یعنی کہ distance between a point and b point ٹھیک ہے اے کی plane میں دونوں points لائے کر رہے ہیں a اور b ان دونوں کے درمیان ہم نے distance find کیا جس کا magnitude equal آیا ہے 2 under root 2 کے اچھا یہ ہو گیا distance formula اب آگے ہم چلتے ہیں fundamental law of trigonometry کے اوپر fundamental law of trigonometry fundamental law of trigonometry اچھا یہ law کیا ہے پہلے وہ میں state کر دیتا ہوں ٹھیک ہے fundamental law ہے cause of alpha minus beta is equal to cause of alpha cause of beta plus sine of alpha sine of beta ٹھیک ہے تو یہاں پر alpha اور beta کیا چیزیں ہیں alpha بھی ایک angle ہے اور beta بھی ایک angle ہے ٹھیک ہے دونوں real numbers ہیں alpha بھی angle ہے beta بھی angle ہے اور ان دونوں کے درمیان difference ہے alpha minus beta اور اس کا ہم cause find کرنا جا رہے ہیں cause of alpha minus beta بنتا ہے جو کہ equal ہوتا ہے cause of alpha cause of beta plus sine of alpha sine of beta کے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہم prove کرتے ہیں یہ کیسے ہے equal ہے ہم نے لکھ تو دیا لا لیکن یہ prove کیسے کیا جائے کہ واقعی یہ اس کے equal ہے یا نہیں ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک میں circle draw کرتا ہوں یہ ایک circle ہے جس کا center جو ہے وہ لائے کر رہا ہے origin کے اوپر ٹھیک ہے o کے اوپر origin جو ہوتا ہے x y coordinate system کا اچھا اب origin پہ لائے کر رہا ہے تو یہ x axis بنے گا یہ straight line اگر میں یہ draw کروں تو یہ x axis بنتا ہے اس کو ہم straight line میں convert کرتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے یہ origin let's suppose یہاں پر لائے کر رہے ہیں اور یہی جو ہے وہ circle کا center بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہم ایک arc لیں گے ٹھیک ہے let's suppose میں اس طرح سے ایک arc draw کرتا ہوں تو اس کا angle جو ہے وہ کتنا بنے گا وہ ہم خود سے لکھ دیتے ہیں alpha ٹھیک ہے angle ہمیشہ کس سے بنتا ہے x axis positive x axis سے تو یہ ہمارے پاس یہ angle alpha بنے گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایک اور میں arc draw کرتا ہوں ایک اور arc let's suppose یہ ہمارے پاس ایک اور arc آگی ٹھیک ہے اس کا بھی angle جو ہے positive x axis کے ساتھ بن رہا ہوگا اور اس angle کو ہم beta کہہ دیتے ہیں یہ اس طرح سے یہ angle بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا beta پہلا angle یہ والا alpha اور یہ angle جو ہے وہ beta ٹھیک ہے تو alpha ہو گیا بیٹا ہو گیا اب دیکھیں اب اگر میں کہنا چاہوں کہ ان دونوں arcs کے درمیان اس کا میں a رکھ دیتا ہوں اس arc اور اس کا نام b رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ a point پہ کٹ کر رہی ہے سرکل کو اور یہ arc b point پہ کٹ کر رہی ہے سرکل کو ٹھیک ہے تو angle کون سا a arc وہ بنا رہی ہے alpha with positive x axis اس طرح سے b arc positive x axis کے ساتھ angle کتنا بنا رہی ہے beta اچھا اب ان دونوں arc سے درمان میں جو angle بنتا ہے کتنا angle بنتا ہے یہ angle ہے اور یہ angle کس کے equal ہوگا دیکھیں اگر یہ complete alpha ہے اور یہ beta ہے alpha میں سے میں یہ beta کو نکال دوں پاکی کیا بچے گا یعنی یہ سارا cancel ہو جائے گا تو یہ یہ بچ گیا alpha میں سے beta کو نکال دو تو یہ اس angle کے equal ہے تو یہ angle بنتا ہے alpha minus beta اس کون کہا سکتے ہیں اس طرح سے پھر میں ایک arc لیتا ہوں اور وہ arc ہم نے اس طرح سے لینی ہے کہ یہ angle alpha minus beta کے equal angle بنا رہا ہو positive x x کے ساتھ تو وہ ہم draw کرتے ہیں خود سے وہ بھی میں یہ اس طرح سے اس طرح سے یہ arc بن رہی ہے تو یہ circle کو c point پہ cut کر رہی ہے arc اب ان کے درمیان میں ہم نے angle جس طرح سے پہلے کہا کہ یہ angle جو ہوگا وہ اس angle کے equal ہوگا تو یہ angle میں لکھتے ہوں alpha minus beta angle ہے اب ہم نے اس کے صحیح کر کے لکھتا ہوں یہ 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 ایک unit circle ہے جس کا radius کا 1 ہوتا ہے صحیح unit circle ہے اور ہم نے کیا کیا یہ ایک arc ہم نے draw کی a arc جس کا alpha angle بن رہا ہے positive x x x ساتھ ٹھیک ہے اس طرح سے ایک اور arc جو ہے b جس کا نام ہے وہ angle بنا رہی ہے positive x axis کے ساتھ بیٹا angle اور ان دونوں arcs کے درمان ہم نے angle دیکھا alpha minus beta بنتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک اور arc ہم نے لی c arc جو کہ circle کو c point پہ cut کر رہی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے angle خود alpha minus beta کے ایک رکھا اس angle کے ایک رکھا تو یہ ہمارے پاس diagram بن گی اب ہم نے اس میں کرنا کیا ہے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں points کو جوائن کروں تو کیا بنے گا تو یعنی کہ a اور b کو جوائن کر دیں a اور b کو آپ اس میں جوائن کر دیں تو یہ بن گیا اس طرح سے c اور d d point ہم اس کہ دی جو کہ positive x x x سرکل کو جہاں پر جس point پہ positive x x سرکل کو cut کر رہا اس point کو d point کہ دیا اور اس طرح سے c اور d کو آپ میں جوائن کر ہیں اور ایک state line بن جاتی ہے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ان کو join کرنے سے ہمیں کیا ملا ان کو join کرنے سے ہمارے پاس triangles ملی ہیں یعنی کہ یہ ocd یا d oc ایک triangle بن گئی ہے اور اسی طرح سے aob بھی ایک triangle بن کی ہے اب اس کا دیکھیں oa جو ہے وہ one کے equal ہے کیونکہ یہ کیا ہم نے کہا تھا unit circle ہے تو اس کا radius ہمیشہ equal ہوتا ہے one کے equal ہوتا ہے تو oa b one کے equal ہے o b b one کے equal ہے اس طرح سے od b one کے equal ہے اور اس کے علاوہ یہ angle angle آپ دیکھیں alpha minus beta یہاں پر بھی ہم نے angle دیا ہے alpha minus beta تو ان چیزوں سے آپ دیکھیں تین چیزیں similar ہیں دونوں triangles میں تو یہ دونوں triangles کیا ہوں گی concurrent ہوں گی ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہہ جاتے ہیں کہ triangle a o b and triangle d o c are concurrent دونوں triangles equal ہیں اب یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ coordinates لکھ لیتے ہیں a point b point اور c point کے ٹھیک ہے تو coordinates کس طرح سے ہم لکھیں گے a point کے coordinates اگر ہم لکھنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں یہاں سے اگر x اور y coordinates کس طرح سے آتے ہیں اس کا اگر ہم اس طرح سے perpendicular draw کریں تو یہ x coordinates بنتا ہے اور y coordinates بنتا ہے اور x coordinates آپ کو بتا ہے کہ ہمیشہ کس کے equal ہوتا ہے cause of theta کے ٹھیک ہے اور theta اس کا angle کیا ہے positive x x کے ساتھ کیا angle بنا رہے ہے alpha تو a ka a coordinates can a a coordinates ben cause alpha sine alpha کیونکہ y coordinates sine of theta sine of angle ہوتا ہے تو یہ بن گیا sine alpha یہ a coordinates آگئے اسی طرح سے b point کے coordinates آپ لکھنا چاہیں تو کیا ہوگا cause of beta کیونکہ اب یہاں پر b جو ہے کتنا angle بنا رہے ہے beta تو اس کے لئے cause of بیٹا لکھیں x coordinate کو اور y coordinate کو لکھیں sine of beta اور اسی طرح سے c point کے coordinates ہم لکھنا چاہیں c point کے coordinates آئیں گے cause of angle کتنا بنا رہا c c جو ہے angle بنا رہا ہے alpha minus beta ٹھیک ہے تو یہ بنے گا cause alpha minus beta اور sine of alpha minus beta یہ c کے coordinates بن گے اسی طرح سے آپ d کے coordinates دیکھیں d کے coordinates کیا ہیں یہاں پر یہ لائے کر رہا ہے circle کے اوپر اور اس کے علاوہ x coordinate کے اوپر لائے کر رہے تو cause of zero is one ٹھیک ہے کیونکہ angle کیا ہے zero ہے x کے parallel ہے تو angle zero ہے one بنے گا cause of zero one اور sine of zero sine of angle angle zero ہے sine of zero is zero یہ ہمارے پس d کے coordinates بن گے چاروں points کے coordinates لکھ دی a coordinates ہیں cause alpha sine alpha b cause beta sine beta c cause alpha minus beta sine alpha minus beta اس طرح سے d کے coordinates one zero اور اس سے پہلے آپ دیکھیں ہم نے دونوں triangles کے بارے میں کیا کہا تھا a ob triangle اور c od triangle کے بارے کیا کہا تھا دونوں